اب بی جے پی والے تو ایسا دکھ رہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بی جے پی کو اتنا فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیدر آباد کو آرہے تو بابا ذرا ان کو الحمدللہ کی بریانی در کھلاؤں تھوڑا خوش ٹکانے آتا انہیں انفرمیشن براڈکاسٹنگ منسٹر آرہے آکے وہ رہے مندلیس کوٹ دیئے تو تی آر ایس کو فائدہ ہوتا مندلیس کوٹ دیئے تو کانگریس کو فائدہ ہوتا بی جے پی کے لوگ وہ رہے کہ ہیدر آباد میں تیس ہزار چالیس ہزار روہنگیا ہے اوٹر لسٹ میں نام ہے اور اسد الدین ہوئے اسی جناہ بن گئے مندلیس کوٹ دینا ملک کے مفاق میں نہیں ہے مندلیس ریبیڈ اسلامیزم کو پروموٹ کرتی مندلیس ریڈیکلیزیشن کو پروموٹ کرتی آپ بلدیا کا الیکشن ہے دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو کس کو دکھا رہے ہیں ایک میاں بھائی کو دھولے بھائی کو دکھا رہے ہیں شروع گفتگو کی شروعات مندلیس سے اور ختم ہوتی آپ کے خادم کے اوپر یہ میری عمر دریافتی کی نہیں ہے سمجھو بات کو خام خام میرے پچھے پڑے ہوئے تم لوگ ہیدر آباد میں ہم لوگ بولتے ہیں بی جے پی والوں اگر کھجائے تو کھجلی تمہارے کو ہو جائیں گی یاد رکھیں کھجاؤں مت کھجائے تو کھجلی ہو جاتی کچھ دو موں کو آپ بور دیں ارے تیس ہزار اگر روہنگیا ہے تو ہم اچھا کیا کر رہے ہیں ہم اچھا سو رہے ہیں وہ منسٹر ہے نا ان کا کام ہے دیکھنا تیس چالیس ہزار روہنگیا کے نام کیسا ہے الیکٹرول لسٹ کیا احمد بلالہ اپنے دفتر میں بنائے ہیں بلدیاں میں الیکٹرول لسٹ ہم بناتے ہیں ارے چالیس ہزار اگر ہے بی جے پی والوں تم ایماندار ہو تو کل شان تک ہزار نام بتاؤں روہنگیا کے بھئی میں جب کاروائے کرتا ہوں تب تو ہائی توبہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں دیکھا نہیں ہے آپ نے کتنی بڑی آواز میں روتے ہیں اور یہ ایک بار لکھ کر مجھے دے دے بانگلہ دیشی اور روہنگیا کو نکالنا ہے بعد میں میں کرتا ہوں جرائے لکھ کر دینے کے لیے بول دیجئے ان کو صرف چنانوں میں بات کرنے سے نہیں ہوتا ہے جب نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے کون ان کا پکس لیتا ہے دیش کی جنتہ جانتی ہے سب نے لائیو ٹیلیویزن پر دیکھا ہے میں آپ کو حیدر آباد کی جنتہ کو بھروسہ دلانے چاہتا ہوں کہ ہم حیدر آباد کو نواب نیجام کلچر سے مکت ہو کر ایک مینے انڈیا بنے ایسا سہر بنانے کی دیشا میں آگے بڑھیں گے نیجام کلچر کو تیار کر ایک آدھونک سہر بنے اس پرکار کا ہم حیدر آباد کو بنایں گے یہاں کسی کا اپیسمنٹ نہیں ہوگا کسی کے ساتھ انیائے بھی نہیں ہوگا اس پرکار کی نئی کاریے سلسکوٹی کا بکاس ہم یہاں پر کریں گے ہم ڈائنیشٹی سے ڈیموکرسی کی اور جانا چاہتے ہیں چاہے اویسی صاحب کی پارٹی ہو چاہے ٹی آر ایس کی پارٹی ہو ہمیں تو بہت سوال کرتی ہیں مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے تیلنگانہ میں آپ کے پریوار کے علاوے آپ کو کوئی نہیں ملتا ہے آپ کے بعد آپ کا پریوار ہی کیوں آتا رہتا ہے اور کسی میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے ہم ڈائنیشٹی سے ڈیموکرسی کی اور دیش کے لوگ تنتر کو لے جانا چاہتے ہیں ہیدرابار اور تیلنگانہ کو لے جانا چاہتے ہیں پرشتاچار سے پاردر سیتا کی اور لے جانا چاہتے ہیں پرشتاچار سارے سیمہ یہ لانگ گیا اپنے اپنے رہن سہین کو دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس پرکار کا برشتاچار تیلنگانہ کی جانتہ نے سہین کیا ہے ترشتی کرن سے ہم سم وکاس کی اور جانا چاہتے ہیں کسی کا اپیس میں نہیں کریں گے سب کو بروبر موقعیں ملیں گے اور ہیدرابار کی جانتہ کا بہت بڑا حصہ جو اپمانت محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو ان کو ہم بھروسہ دلانا چاہتا ہے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی آپ کو دویم درجے کے ناغرک بتانے کی موسیقی